اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین قرآن کی باتیں سریز کے حوالے سے آج ہم چوتھے پارے میں داخل ہو رہے ہیں اور چوتھے پارے کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہم آج آپ کے سامنے کریں گے وہ یہ کی جنت قربانی مادتی ہے اللہ رب العالمین نے جو سوریہ علی امران کی آیت ہے آیت نمبر 92 جو پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی نہیں پاسکتے یہاں تک کہ تم وہ مال نہ خرچ کر دو جس کو تم پسند کرتے ہو یعنی اپنا محبوب مال جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تمہیں نیکی نہیں ملے گی اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جاننے والا ہے حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت کریمہ معلوم ہوئی اور اس آیت کے نزول کے بعد ان کو اس کا علم ہوا کہ اللہ رب العالمین اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں میرا ایک باغ ہے جس کا نام بیروحہ ہے واضح رہے یہ وہ باغ تھا جو ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا بیش قیمتی تھا اس باغ کے اندر مختلف طرح کے پھل آتے تھے اس باغ کے اندر کا پانی نہائیت ہی میٹھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار جاتے تھے اور آپ وہاں کا پھل کھاتے تھے اور آپ وہاں کا پانی پیا کرتے تھے ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے سنا اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیرے نزدیک میرے تمام مالوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ مال یہ بیروحہ نامی باغ ہے میں چاہتا ہوں اسے اللہ کے راستے میں میں صدقہ کر دوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سنی ان کی بات کو سنا اور کہا بخ بخ بہت خوب بہت خوب ذالک مال رابح ذالک مال رابح وہ تو بڑا بیش قیمتی مال ہے بڑا نفیس مال ہے وقد سمعتو اور میں نے تمہاری گفتگو سن لی ولیکن ارا لیکن میرا یہ خیال ہے ان تجعلها بین الاقربین کہ تم اپنا یہ باغ اپنے رشتہ داروں کے درمیان خرچ کر دو اور ان کے درمیان تقسیم کر دو حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا اور آپ نے وہ جا کر کے وہ باغ وہ مال اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیا اور اللہ کی محبت انہیں حاصل ہو گئی معزز سامعین معزز ناظرین یہ وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کے اندر اللہ نے کہا اپنا محبوب مال جب تک خرچ نہیں کرو گے تب تک نیکی نہیں ملے گی اور یہاں البر سے یعنی نیکی سے مراد جنت ہے جیسا کی امام طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ہم اور آپ کو پیغام کیا ملتا ہے اس آیت سے اور اس واقعے سے وہ یہ کی ہمیں اپنا اچھا مال بہترین مال نفیس مال قیمتی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے ہمیں کوئی ردی مال کوئی خبیس مال کوئی بیکار مال کوئی پھٹی پرانی نوٹ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرنا چاہیے ایسے ہی ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا جہان میں یہاں وہاں خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے درمیان خرچ کرے انسان اپنے لوگوں کے درمیان اپنے خاندان والوں کے درمیان تقسیم کرے جیسا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ کو اس کا مشورہ دیا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں وہاں دنیا بھر میں نجانے کس کی کس کی مدد کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا بھائی پریشان ہے بہن پریشان ہے کوئی رشتہ داروں میں اور کوئی پریشان ہے اس کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں اور دنیا جہان میں یہاں وہاں خرچ کرتے رہتے ہیں نیتوں پر حملہ نہیں دوسروں پر خرچ کرے بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کیا جائے کیونکہ اس سے دو فائدے ملتے ہیں ایک رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور دوسرا مدد کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے خلاصہ ایک علام یہ کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اچھا مال بہترین مال خرچ کرنا چاہیے کیونکہ نتیجے بھی اسی کے حساب سے ملا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سبی کو قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حسور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن